ہلو ایریون تو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی جو نیچرل ڈیزاسٹر پہ سیریز ہیں وی آج کا ٹاپک ہے ہمارا آن وائل فائرز آج ہم پڑھیں گے وائل فائرز کیا ہوتے ہیں کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اسے اور کیسے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس ووٹ از ای وائل فائر ای وائل فائر جیسا کہ اگر ہم وڈ میننگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں وائل فائر is an uncontrolled fire occurring in any wild area اگر کسی بھی وائل جگہ پہ وائل آریا پہ آگ لگ جاتی ہیں چاہے وہ natural causes سے ہو چاہے وہ man-made causes سے ہو اگر کسی بھی وائل آریا میں آگ لگ جاتی ہیں we usually call it as a wildfire سو اسی لیے National Institute of Disaster Management has defined wildfire as an unclosed and freely spreading fire that consumes the natural fuels کوئی بھی وہ آگ جو سپریڈ ہو جاتی ہیں اور جو کنزوم کیا کرتی ہیں natural fuels here the term natural fuels is important natural fuels ہوتے کیا ہیں natural fuels اگر آپ فورسٹ میں جائیں گے اگر آپ فورسٹ کو دیکھیں گے وہاں پہ natural fuels جو فورسٹ کے ٹریز ہوتے ہیں اگر آپ پائن ٹریز کو دیکھیں گے ان کی جو نیڈلز ہوتی ہیں ان کی جو وڈ ہوتی ہیں that acts as the natural fuel یا grassland میں جو گاس ہوتا ہے اس کو ہم natural fuel بولتے ہیں اسی لیے جو institute of disaster management ہے انہوں نے بولایا کہ اگر کسی بھی wild area میں آگ لگ جاتی ہیں جو کی کنزوم کرتی ہیں natural fuel کو اس کو ہم wildfire بول سکتے ہیں these wildfires they can occur in any types of the ecosystem یہ grassland میں بھی ہو سکتے ہیں یہ فورسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں یہ desert میں بھی آ سکتے ہیں یا کسی بھی ٹائپ کی ecosystem میں آ سکتے ہیں so these wildfires they are named differently different ecosystems میں ہم ان کو different نام سے جانتے ہیں سب سے پہلے اگر یہ wildfire جو ہوتا ہے wildfire اگر یہ bush میں آ جاتا ہے we named it as a bushfire تو اگر یہ desert ecosystem میں desert ecosystem جہاں پہ ریگستان ہوتا ہے اگر یہ desert ecosystem میں ہو جاتا ہے we called it as a desert fire اگر یہ fire grassland میں لگ جاتی ہیں تو اس کو ہم grassland fire بولتے ہیں یا اگر forest میں لگ جاتی ہیں تو ہم اس کو forest fire کے نام سے جانتے ہیں تو کس سے یہ wildfire create ہو جاتی ہیں there are the different causes there are natural causes as well as there are man-made causes پہلے ہم discuss کریں گے natural causes سے یہ آگ کیسے لگ جاتی ہیں یہ forest fire یا wildfire جس کو ہم بولتے ہیں کیسے natural causes سے لگ جاتی ہیں سب سے پہلے جو important natural factor ہوتا ہے that's lightning کبھی جب بادل گرجتے ہیں کبھی جب lightning ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا electricity generate ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہیں تو that's the natural cause of the wildfire another factor which causes the wildfire is the volcanic eruptions جب والکینوز فٹ جاتی ہیں وہاں سے آگ نکل جاتی ہیں وہ نیئر وے فورس میں سپریٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت سارے instances میں اس سے آگ لگ جاتی ہیں another cause جو نیچرل سے ہوتا ہے that's the sparks from falling rocks جب لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے جب راک فال ہو جاتی ہیں high altitude سے جب راکس گر جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں جب وہ rocks ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں وہاں پہ چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ لوگ rocks کو رگڑتے تھے وہاں سے چنگاریاں پیدا ہوتی تھیں یہی فنومنہ ہو جاتی ہیں جب لینڈ سلائیڈیاں rock fall ہو جاتا ہے جنگل میں تو وہاں سے جب یہ rocks رگڑتی ہیں تو وہاں سے sparks produce ہو جاتی ہیں اور جنگل میں کیا ہوتا ہے کہ جو litter ہوتا ہے وہاں پہ leaves ہوتے ہیں تو یہ چنگاری leaves میں آگ لگا دیتے ہیں that's why this is one of the reason for forest fire in the natural areas another cause is drops جب drops آ جاتے ہیں جب خوشک موسم ہو جاتا ہے پانی آیویلیبل نہیں ہوتا ہے everything is dry ساری چیزیں dry ہو جاتی ہیں اور temperature جب increase ہو جاتا ہے تو آگ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے فورس فائر کا انسیڈنٹس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے so these those were the causes which were occurring through the natural phenomenon اب ہم ڈسکس کریں گے کی ہیومن سے کیسے create ہو جاتے ہیں فورس فائر it has been shown that 80% of the wildfires are caused to the human beings جو میجر فورس فائر ہوتے ہیں وہ ہیومن بیئنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیا کیا ریزنز ہیومن through ہیومن one is generating the sparks کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کی ہیومنز chainsaws use کرتے ہیں یا grinders movers ہم لوگ use کرتے ہیں جنگل میں کبھی ہم لوگ machinery لے کے جاتے ہیں جب وہاں پہ ہم یہ فینامیناز use کرتے ہیں وہاں سے sparks نکلتے ہیں اور ان sparks سی وجہ سے accidentally بہت بار آگ لگ جاتا ہیں another human made factor is the power lines ہم جنگل جنگل کے through power lines لے کے جاتے ہیں اور جب ہوا اٹھتا ہے تو یہ جو power lines ہوتی ہیں ان میں short circuit ہوتا ہے ان میں fault system آ جاتا ہے اس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہیں یا wildfires create ہو جاتے ہیں another is the use of the airson bombing explosives وہ ساری چیزیں جب ہم use کرتے ہیں تو ان سے بھی wildfires create ہو جاتے ہیں important one especially in the north east india is the slas and burn cultivation جس جس جنگل 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 کو clear کرتا اس کے بعد جنگل میں آگ لگا دیتا ہے وہاں پہ اس کا main purpose ہوتا ہے agricultural activities جب وہ آگ لگاتا ہے پھر وہ آگ uncontrollable ہو جاتی ہیں وہ control نہیں کر پاتا جاتا ہے پھر that is becoming the important source of the forest fires sigrates کبھی کبھی ہم جنگل میں گھوم جاتے وہاں پہ sigrate پیتے ہیں اور وہ پھر جو سکریٹ کا بٹ ہوتا ہے ہم وہ اس کو فینک دیتے ہیں پہ وہاں پہ leaves ہوتے ہیں لیٹر ہوتا ہے اس سے جلدی سے آگ چیز ہیں جب ہم گھوم جاتے ہیں ہم جاتے ہم جاتے ہیں تو وہاں سے بھی پھر ہم اس کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بھی آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جب ہم وہاں سے اس سائیڈ سے نکلتے ہیں تو کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہمارے جو کیم لائف کبھی کبھی جو ہمارے کھیتی ہوتے ہیں ہمارے باغ ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بالو آئے گا یا لیپورڈ آئے گا تو اس کو بھگانے کے لئے ہم لوگ فائر کا یوز کریں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم سے کیا ہوتا ہے ہم فائر کو فینک دیتے ہیں یا فائر لگاتے ہیں کسی پرٹیکیولر آئریا پہ تو پھر فیل جاتی ہیں ہوا کی مدد سے فیل جاتی ہیں اور پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہیں اب کیا کیا کنڈیشن ہونی چاہیے جس سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہیں یا جس سے وائل فائر کریئیٹ ہو جاتا ہیں سب سے پہلا ایمپورٹنٹ فیکٹر is the ویدر ویدر is an ایمپورٹنٹ فیکٹر ویدر کا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے دی فوریس فائر دی یویویلی آکر ان دی ویدر دی ویدر میں زیادہ فوریس آتے ہیں کیونکہ جو لیوز ہوتے ہیں جو لیٹر ہوتے یا نیچرل فیول جو ہوتے وہ ڈرائی ہوتے ہیں ان میں آگ جلدی لگ جاتے ہیں بارش کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کی فوریس فائر یا وائل فائر ہونے کی چانسز زیادہ نہیں رہتے ہیں ایمپورٹنٹ فیکٹر is the توپوگرافی توپوگرافی مطلب کی آپ کا سلوپ کیسے پلین ایریا پہاڑ ہیں کیا ہیں تو توپوگرافی is ایمپورٹنٹ فیکٹر یوزولی جو دیکھا گیا جو سلوپ ہوتے ہیں جو کی سٹیپ سلوپ یا ڈالانس جن کو ہم بولتے ہیں وہاں پہ زیادہ فارس فائر ہو جاتے ہیں کیونکہ جو راک فال ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے انسیڈنٹس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور جو سٹیپ سلوپ ہوتے ہیں ہم لوگ ریسکیو مشن کے لیے وہاں پہ ایزیلی نہیں جا سکتے ہیں تو وہاں پہ آگ جلدی سے سپریٹ ہو جاتی ہے اگر بہت زارے پتے ہوں گے بہت سارا لٹر ہوگا تو آگ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ایسی 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 ہوگا اگر فیول پریزن نہیں ہوگا تو آگ لگنے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہے تیس تیانگل ایسی ایسی تیانگل اور ٹوپوگرافی کا تیانگل ایسی ویری ایسی ایسی ویلی پیپل آر ایسی ایسی فائر آر فائر جو کی فوریس کے سرفیس میں لگ جاتی اگر آپ اس پکچر کو دیکھو گے یہاں پہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے جو لیف کا سرفیس ہیں جو لیٹر کا سرفیس ہیں خالی سرفیس گراؤنڈ کے سرفیس پہ آگ لگ جاتی اور وہ اوپر کی طرف نہیں فیلتی ہے تو سیکنڈ ٹائپ آف فوریس فائر آر گراؤنڈ فائر آر گراؤنڈ فائر وہ آگ جو آگ لگ جاتی ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھو گے آگ آگ لگی ہوئی ہے آگ کیوں لگی ہوئی ہے کیونکہ آگ میں بہت سارے آرگینک میٹیریل ہوتی روٹ آرگی کبھی کبھی ہم لوگ پتا بھی نہیں چلتا ک انڈر گراؤنڈ فائر ہوا ہوتا نیچے آگ آگ لگی ہوئی ہیں جنگل میں یہ بہت ٹائم کے بعد ہم لوگ کو ڈیٹیک ہو جاتا ہیں اس کے بعد دی آرگ ٹائپ آرگ روی آرگ 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 کین اوپی فائر کراؤن فائر اگر آپ ورڈ میننگ سے بھی دیکھو گے یا اگر آپ اس پکچر سے دیکھو گے کراؤن فائر اور دوز فائر جو کی فارس کے کراؤن پہ تاج پہ ہوتا ہیں اوپر جو ٹریز ہوتے ہیں اگر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو آپ آگ اوپر سے لگی ہوئی ہے لیکن جو ہمارا سرفیس ہے یا گراؤن ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں اگر کبھی اس ٹائب کا فائر لگے گا ساکی وہ کراؤن پہ ہو جائے گا یا کین اوپی پہ آ جائے گا اس ٹائب کے فارس فائر کو ہم لوگ کراؤن فائر یا کین اوپی فائر بولتے ہیں اب کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں اس فارس فائر کی وجہ سے there are both positive as well as negative impacts positive impacts بھی ہیں negative impacts بھی ہیں so let's first discuss negative impacts of the wildfires سب سے پہلے there is the loss of forest cover forest fire کی وجہ سے ہمارے جو forest cover ہوتا ہے وہ lost ہو جاتا ہے trees جل جاتے ہیں burning ہو جاتی ہیں associated with that we have loss of timber resources جو ہماری لکڑی ہوتے ہیں وہ پوری جل جاتی ہیں اور لکڑی جلنے کی وجہ سے ہماری economy loss ہو جاتی ہیں we have the economic loss as well اس کے بعد کیا ہوتا ہے it results to change the physical and chemical characteristics of the soil soil کے جو physical characteristics chemical characteristics ہوتے ہیں وہ change ہو جاتے ہیں اور یہ جو ash ہوتا ہے جو کی آگ لگنے کے بعد produce ہو جاتا ہے it blocks water holding capacity of the soil اگر ایک capacity ہوتی ہیں soil کی water hold کرنے کی یہ اس کو ختم کرتا ہے as a result اگر کبھی بارش ہو جاتی ہیں تو یہ جو پانی ہوتا ہے وہ سیدھے باہر چلا جاتا ہے nearby river میں تو soil کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری soil dry ہو جاتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ erosion ہونے کا خطرہ رہتا ہے in addition to that it leads wildlife habitat destruction جو wildlife جس میں بالو چیتا لیپارڈ رہتا ہے جنگل میں اگر وہ جنگل جل جاتا ہے تو ان کا habitat loss ہو جاتا ہے اور we can say that wildlife habitat destruction ہو جاتی ہے reduction of the visibility visibility reduce ہو جاتی ہے جب smoke بہت زیادہ quantity میں create ہو جاتا ہے forest fire کی وجہ سے تو visibility reduce ہو جاتی ہے ہم لوگ کو زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے اگر اس جنگل کے بیچ میں road ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے visibility reduce ہونے سے accidents کا خطرہ رہتا ہے smoke produce ہوتا ہے پھر بہت زیادہ accidents بھی ہو جاتے ہیں that's another negative effect the important negative effect of the forest fire is the climate change یہ climate change کے لیے بہت زیادہ important role play کرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو جو trees ہوتے ہیں وہ carbon sequestration کرتے ہیں carbon اپنے اندر رکھتے ہیں جب وہ trees جل جاتے ہیں they produce lots of the carbon dioxide اور جب وہ carbon dioxide atmosphere میں چلا جاتا ہے وہ climate change میں help کرتا ہے وہ climate change کو increase کرتا ہے اس کے بعد these forest fires they invite invasive species invasive species ہم ان کو بولتے ہیں جو species ہماری اپنی نہیں ہو وہ plant species یا وہ animal species جو باہری جگہ سے آکے ہماری جگہ پہ بس جاتے ہیں تو ان forest fires کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو native species جو forest کی اپنی species ہوتی ہیں ان کے لیے ecosystem خراب ہو جاتے ہیں ان کے لیے environment ٹھیک نہیں رہتا ہے as a result جو adoptable species ہوتے ہیں جو invasive species ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہے جنگل میں آگ لگی ہے یا نہیں لگی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ آکے اس area کو colonize کرتے ہیں as a result جو forest کی اپنی species ہوتی ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ وہاں سے extinct ہو جاتی ہیں it also impacts the livelihood of the forest dependent people اب اگر forest میں آگ لگ جاتی ہیں وہ لوگ جو اس forest پہ dependent ہیں وہ لوگ جو وہاں سے ووٹ جمع کرتے تھے fruits جمع کرتے تھے timber جمع کرتے تھے تو ان کا جو livelihood ان کی جو زندگی ان کی جو economy اسی ریسورس پہ dependent تھا اگر اب آگ لگی ہوئی ہے اس forest میں سارا ختم ہو گیا تو ان کے livelihood پہ ایفیکٹ پڑتا ہے especially these are the tribal people and forest developer people it also causes lots of the pollution بہت سارے pollutants release کرتے ہیں sulfur dioxide carbon dioxide carbon monoxide بہت سارے gases and as a result it creates lots of the pollution in the air اب یہ جو climate change میں نے بولا this climate change is very important factor جو forest fire سے aggravate ہو جاتی ہیں اب جب یہ climate change ہو جاتی ہیں تو climate change کی وجہ سے ایک cycle بن جاتا ہے اس forest fire کے لئے کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو اس ڈائیگرام سے explain کروں گا اب اگر climate change ہو گئی یہاں پہ تو climate change کی وجہ سے ایک تو temperature زیادہ ہو جائے گا high temperature بارش کم ہو جائے گی there will be the less rainfall ان دو چیزوں کی وجہ سے there will be the dry season اور there will be the more evaporate transpiration جب dry season ہو جائے گا تو اس کے بعد dry season میں کیا ہو گا کہ پتے dry ہو جائیں گے اور there will be the more forest fires جب more forest fires ہو جائیں گے again there will be the climate change تو جب climate change پھر سے ہو جائے گا یہ circle continue ہو جائے گا یہاں سے and this circle will go on and on تو بہت زیادہ problems create کرے گا اب positive impacts کیا ہیں forest fires کے forest fires کے بہت اور کچھ positive impacts بھی ہیں like it helps cleaning up the forest dead and decaying جو trees ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو clean کرنے میں ہماری help کرتے ہیں ہمیں وہ clean کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں and it also helps maintaining ecosystem balance by removing disease plants and harmful insects جو کی disease plants ہوتے ہیں وہاں پہ یا harmful insects ہوتے ہیں وہ forest fire کی وجہ سے eliminate ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں and also this forest fire it helps to increase the soil fertility جب trees جل جاتے ہیں تو جو ashes نکلتے ہیں وہاں سے اسے جو ہماری soil کی fertility ہے وہ increase ہو جاتی ہیں اب کیا کیا forest fire incidents انڈیا میں ہوئے ہیں it has been found that there has been the tenfold increase in forest fire in the past two decades past two decades there has been increase in tenfold that means 62% of indian states are prone to forest fires ان میں ان states میں سب سے زیادہ prone کون 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 سی states ہیں دوزار آندھر پردیش آسام چھتیزگڑ اوڈیسا اور مہراشترا یہ سب سے زیادہ prone ہیں اور یہ جو states ہیں that means indirectly they are also prone to the climate change more than 75% of indian districts are extreme climate event hot spots and more than 30% districts are extreme forest fire hot spots اب کون کون سے forest prone areas ہیں آپ لوگ اس map سے دیکھ سکتی اگر آپ یہاں سی دیکھ observe کروگی اس map کو یہ سارے areas جو ہیں ہمارے مہرسترہ اوریسا یہ سارے prone ہیں to the forest fires these are the 20 districts this is the list of the 20 districts جو india میں ہیں جو سب سے prone ہیں forest fires کے لیے جن میں سب سے زیادہ forest fires کے incidents ہو ہو گئے ہیں جو کی observe کی ہیں کس نے forest survey of india نے now what are the majors that we can come or overcome with these forest fires سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے جب سمر ہوگا جب فور شروع نہیں ہوئے ہوں گے we have to do removal of forest litter جو litter present ہوگا جو leaves ہوں گے forest میں ہم کو پہلی ہی ریمو کرنی ہے تاکہ کی فیول پیدا نہ ہو اور ہم اس forest fires کو بچا سکتے ہیں another best way to control the forest fire is to prevent it from spreading ہم لوگ کو سپریٹ کرنی سے بچانا ہے through creation of the fire breaks ہم لوگ کو fire breaks create کرنی ہے fire breaks کیا ہوتی ہیں fire breaks ہوتی ہیں کہ ہمارے forest پیچ ہیں ہم ان کو بیچ میں سے ڈیوائیڈ کریں گے بیچ کے جو ٹریز ہیں ہم ان کو کٹیں گے اور fire break جس کو ہم بولتے ہیں تاکہ اگر ایک کمپارٹمنٹ میں آگ لگ جاتی ہیں وہ دوسری کمپارٹمنٹ میں نہ فیلے اسی لئے ہم اس کو بیچ میں کچھ breaks رکھتے ہیں that we call as the fire breaks we also need to adopt the safe practices اگر آپ کبھی پکنک پہ جاتی آپ کو کیمپ فائر ایسے کرنا ہے کی اس سے فورس یوز فائر فائٹنگ ایک اگر کبھی آگ لگ جاتی ہے ہمیں اس ٹائم کاربن ڈیک سائیڈ کا یا فورس فائر فائٹنگ ایک ویپ مینٹ کا یوز کرنا ہے اور ان فورس فائر کو جلدی سیٹ اپ کرنا ہے سب سے امپورٹن ٹھنگ جس سے ہم فورس فائر کو بچا سکتے ہیں ہم لوگ کو انہیں بتانا ہے کی کی ویز جس سے ہم فورس فائر سے بچ سکتے ہیں ان ویٹ اینیشی ایسی تیکن اینڈیا فورس فائر اینیشی ایسی ایسی ایمپورٹن ونس ایشنل ایکشن پلان فورس فائر ایک ایک ایکشن پلان بنایا گیا جس کر سکتے ہیں اور ہم انسینٹیو اگر کومیٹی سفر ہوگی ہم ان کو انسینٹیو ہم ان کو رہیبیلیٹیشن پلان ساری ڈیٹیل اس پلان میں بنائی گئی ہیں انہی در تین جو پالسی انڈیا گوورنمنٹ نے بنائی ہے فائر فورس فائر پریونشن اینڈ منیجمنٹ سکیم ایف کم نیسی سیری فور سی ٹو ٹی کنٹرول میجور سی سٹاپ دا فورس فائر انسی اگر آپ پرسنلی جان چاہتے ہیں کی اگر آپ فورس فائر کب ہو سکتا ہیں کس ایریا میں ہو سکتا ہیں فورس سروی آف انڈیا ایف 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 ہے you can follow this link یہاں پہ آپ ریشتر کر سکتے ہیں اور آپ اس لینک کے لئے سبس کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹلی اپنے ایمیل کے تھو یا اپنے موبائل کے تھو فورس فائر کی وارننگ مل جائے گی through the فورس سروی آف انڈیا also فورس سروی آف انڈیا نے ایک پورٹل بنایا ہیں جس کو ہم لوگ فورس سروی آف انڈیا ون اگنی جیو پورٹل کی نام سے جانتے ہیں اس پورٹل میں ساری انفورمیشن دی گئی ہیں ریلیٹی تو فورس فائر انسیڈنٹ انڈیا کس ڈیسٹرک میں زیادہ فورس فائر ہیں کس سٹیٹ میں کہاں پہ زیادہ پرکاشن لینے کہاں پہ کم پرکاشن لینے ہیں everything is mentioned in this portal so this was all about the فورس فائر i hope کی آپ سب لوگ نے اپنی لیے نوٹس بنائے ہوئے ہیں آپ ویڈیو کو پاس کر کے you can write all the things down and prepare نوٹ for you thank you very much